اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مَعْلَانَا بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اللہم افعال عَلَى مَخَلَّهِ وَعَلَى مَخَمَّدِ وَعَلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْثُومِينَ اللَّذِينَ قَالُ اللَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجِسَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَتَهِرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمِ الْا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد قال الحکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ يَوْمَرَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ إِنَّا أَنْدَلْنَاهُ قُرْعَانًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ حَسَنَ الْقَسَسِ بِمَا عَوْحَيْنَ إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْعَانِ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اتقالَ يُوسفُ لِعَبِي آبَتِ اِنِّي رَائِتُ عَدَىٰ شَرْعَكَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَائِتُهُمْ لِسَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّا لَا تَقْسُسْ رُوْيَاكَ لَا اِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدَا إِنَّا الشَّيْطَانَ لِلِإِنسَانِ عَدُوبٌ مُبِينَ وَكَدَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْحَدِيثِ وَيُطِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ عَقُوبُ كَمَا تَمَّهَا عَلَىٰ بَوَئِكَ مِنْ قَبْلُ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٍ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِي آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفَ وَأَخُوْ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَ مِنَّا وَنَحْنُوا عُصْبَةٌ إِنَّا عَبَانَا لَفِي ذَلَالٍ مُبِينٌ اُقْتُلُوا يُوسُفَ وَإِتْرَهُوهُ أَرْزًا يَخُلُّ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِخِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غِبَاتِ الْجُبْحِ يَلْتَقِتُوا بَعْزُ السِّيَّارَ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ قَالُوا يَا بَانَ مَا لَكَ لَا تَامَنَّا لَا يُوسُفَ وَإِنَّ لَهُ لَنَاسِعُونَ اَرْسِلْهُمَ عَنَا غَدًا يَرْتَا وَيَلْعَبْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِذُونَ قَالَ إِنِّي لَا يَحْدُنُونِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَعَفُوا أَن يَأْكُلُوا الزِّبْ وَأَنتُمْ أَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَا إِنْ أَكَلُهُ الزِّبْ وَنَهَنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَاتِ الْجُبْحِ وَأَوَحَيْنَا إِلَيْهِ لَنَ تُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَادَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ سَلْوَاتُ اللہ اللہ علیہ محمد التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے تین مرتبہ سورہ خلاص حاضرین مجلس کے مرہومین کے لیے خاص طور پر سید جعفر علی رزوی سیدہ ملیک خاتون سیدہ زہا فاطمہ سیدہ صالح علبنہ تقوی مولانا سید محمد النقوی سید کررار حسین سیدہ کنیز بیگم شمسی صاحب کے والدین سید نجم الاسلام سید نجم الحسن سید بشیر حسین رزوی سیدہ زمرد النساء سیدہ ام فروہ فاطمہ روشن علی نصار حسین کنیز فاطمہ مرہومہ گوھر فاطمہ دکٹر ندیم کی والدہ آپ سب کے مرہومین رحم اللہ من قرآل فاطحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر شمی مہدر کازمی بیمار ہیں پرگیڈیر اخترزامن مریض ہیں آپ سب کے عزیزوں میں جو بیمار ہیں ان سب کی شفایابی کے لیے بلند تر سلوات اللہ الرحمن 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 الرحیم سوئی کیونکہ میرا مجمعہ زیادہ تر جہاں میں اپنے کرسی کو اپنے حساب سے لگاؤں گا کیونکہ میرا مجمعہ یہاں ہے اور میں دیکھ یہاں رہا ہوں تو آپ تھوڑا میرا خیال کریں آئندہ ممبر ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے ایک اور سلوات حضیح کریں اللہم اخوال اللہ محمد وعال محمد سورہ مبارک یوسف ہم آج جس بیان پر پہنچے ہیں وہ پندرمی آیت ہے اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے میں پچھلی آیات کا خلاصہ تقرار کر چکا ہوں پہلے پچھلے سال کی آیات جو رہی وہ گیارویں آیت تک ہم تھے اور اس سال بارویں آیت سے آج پندرمی آیت پر ہیں واقعہ آپ کے پیش نظر ہے اور اس واقعے کو کیوں اس واقعے کو ہی اور اس سورے ہی کو کیوں ہم نے انوان خطاب قرار دیا موضوع گفتگو قرار دیا اس لیے کہ اللہ نے اسے احسن القصص قرار دیا ہے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اس کے اندر ایک طویل فہلست ہے ہمارے گھرلو مسائل کی ہمارے سماجی مسائل کی ہمارے اخلاقی مسائل کی معاشی مسائل کی سیاسی مسائل کی اور علمی اور تحقیقی انمانات جو آج بھی ہمارے درمیان تشنا طلب ہیں اور ہزاروں سال پرانا یہ واقع ہے مگر آج بھی تازہ نظر آتا ہے قرآن اس لیے پرانا نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور قرآن کے مفسر یعنی لفظ یوں کہوں کہ قرآن اور نحج البلاغہ یہ دو ایسے کلام ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے یہ مادی مادی امور سے متعلق گفتگو ہی نہیں کرتے ان کا عنوان گفتگو ان کا مخاطب اول مادہ نہیں ہے وسائل نہیں ہے بلکہ فطریات ہیں اور جبلت ہے اور حقائق ہیں انسان بدلتا ہے حقائق نہیں بدلتے میں اور آپ اگر اپنے آبا و اجداد کے پرانے عقص دیکھیں تو ان کے لباس کچھ اور تھے ہمارے لباس کچھ اور ہیں ان کے غزائیں کچھ اور تھیں ان کی سواریاں کچھ اور تھیں ان کے مکانات اور طرح کے تھے مگر یہ چیزیں جو وسائل ہیں وسائل زندگی ہیں یہ بدلی ہیں انسان نہیں بدلا اور جب انسان نہیں بدلا تو قرآن بھی نہیں بدلے گا اہلِ بیعت کے پیغامات بھی نہیں بدلیں گے کیونکہ وہ نہیں کہتے کہ پجامہ پہنو تو زیادہ ثواب ہے اور پینٹ پہن لوگے تو مکرو ہو جائے گا وہ نہیں کہتے کہ مثال تحمد باندھ لوگے تو حرام ہو جائے گا اور مثال کے طور پر تم شلوار پہن لوگے اور خمیس پہن لوگے تو یہ ہو جائے گا وہ کہتے ہیں ہیا بچاؤ جو چاہو پہنو وہ کہتے نہیں ہیں کہ آپ کھانوں میں یہ نہیں کھائیں اور وہ نہیں کھائیں وہ کہتے ہیں حلال کھاؤ جو چاہو کھالو وہ یہ نہیں کہتے ہیں فلاں سواری پہ نہ بیٹھو اور فلاں سواری پہ نہ بیٹھو وہ کہتے ہیں جس سواری پر بیٹھو مگر پیدل چلنے والے کو آدمی کا بچہ آمانو سلوات پڑھیں ذرا محمد وعالمین وہ بڑے مہنگے مکان میں رہنے کو نہیں رکھتے قرآن اور اہل بیت بڑے مہنگے مکان میں رہنے کو نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں جھوپڑی میں رہنے والے کو بھی انسان مانو تو یہ کیفیات قرآن میں اور اہل بیت کے پیغامات میں ہمیں انوان ہی ان کے گفتگو کا اور ان کے کلام کا یہی ہے سورہ مبارکہ یوسف کے اندر کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے حبیب میں نے اچھا یہ سورہ نبی کی نبوت پہ دلیل کے طور پر بھی نبی نے پیش کیا کیونکہ پرانا واقعہ تھا اور انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ آگے آئی گیا ہے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ اگر نبی ہیں تو بتائیے یوسف پہ کیا گزری تھی یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا تو انہوں نے تو شاید یہ جانا تھا کہ نبی دو جملوں میں فرما دیں گے کہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے بھائیوں نے انہوں نے کوئے میں پھینک دیا تھا پھر واضح مصر بن گئے تھے اور پھر دوبارہ اپنے بابا سے مل گئے تھے شاید دو چار آیات کی صورت میں دو چار جملوں میں سرکار بتا دیں گے کہ حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا ایک سو گیارہ آیتیں نازل ہو گئیں یہ سورہ سورہ یوسف حضرت نبی مکرم کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے اس لیے جب یہ اتنا اہمیت کا حامل سورہ ہے تو اور پھر اہل دقت جانتے ہیں کہ فقہہ اور رفع ماہ مبارک رمضان میں دو سوروں پر غور کرنے کی تاقید کرتے رہے اور دو سوروں کو زیادہ فقہہ اور رفع نے ماہ رمضان میں بیان کیا ہے ایک سورہ یوسف کو اور ایک سورہ حجرات کو سورہ حجرات میں اٹھارہ آیتیں ہیں اور ان میں بھی اخلاقی پیغامات ہیں اور سورہ یوسف کے اندر زیادہ وسیع انداز سے انہی پیغامات کو اللہ نے ایک واقعے کی شکل میں بیان کیا ہے اور واقعہ جو گزرا ہم کل تک یہ بیان کرتے رہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یعقب سے پہلے تو وہ لے جانا چاہتے تھے حضرت یعقب دیتے نہیں تھے ان کے حوالے نہیں کرتے تھے حضرت یوسف کو انہوں نے کہا ہے ہم اس کے خیر خواہیں پھر کہا ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے بابا آپ کو کیا ہوا آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے اب ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے اب جب انہوں نے حضرت یوسف سے اپنی محبتوں کا اظہار مسلسل کیا اور اسرار بار بار تھا کہ ہمارے ساتھ بھیجا کریں ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں کھیل کوت کے لیے باہر تفریق کے لیے تو بہرحال حضرت یعقب نے یہ کہہ کر کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم اسے لے جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے اور پھر یہ کہہ کر جب انہوں نے کہا نہیں ہم بچائیں گے ہم افاظت کریں گے ہم اتنے گیار آور لڑکے ہیں ہم اتنے بڑی تعداد میں ہیں بیان ہو چکا ہم تو بہت زیادہ مضبوط ہیں اچھی عمروں کے ہیں مضبوط ہیں مجھے آلے کے کوئی بھیڑیا کھا جائے حضرت یعقوب نے ان کے حوالے اپنا بچہ کر دیا حضرت یعقوب کے بیٹے تھے حضرت یعقوب کی اولاد تھی یہ سوال کرنا کہ صاحب کیوں کسی کے حوالے کر دیا جائے کیوں کسی کے حوالے کیا جائے اور کس کے حوالے کیا جائے جس کے حوالے کیا جائے اس کا میار کیا ہے بھئی وہ سارے میار پورے تھے اس درجے کے میارات ہونے کے باوجود کہ بھائی بھی ہیں ناسح بھی ہیں یعنی خیرخواہ بھی ہیں محافظ بھی ہیں عصبہ بھی ہیں مضبوط بھی ہیں اب اور کیا رہ جاتا ہے کہ کسی کے حوالے اپنا بچہ کر دیا جائے اب اگر ایسا ہی بندہ یا ایسا ہی افراد خیانت کر جائیں تو پھر یہ واقعہ عبرت کا واقعہ بنے گا یا نہیں سلوات حدیعہ کریں محمد و آل محمد تقاضے پورے تھے حضرت یعقوب نے تقاضے مکمل کیے اور پھر جب دے دیا ان کے حوالے کر دیا اپنے بچے کو تو پھر کیا ہوا پھر یہی ہوا کہ انہوں نے آکے کہا اس سے پہلے والی آیت چودمی آیت اچانک ہم کھیل رہے تھے کھیلتے کھیلتے ہم دور چلے گئے ہم نے اپنے کپڑوں اور اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا تھا وہ کھیل نہیں رہا تھا ہمارے ساتھ وہ کھیلنا نہیں چاہتا تھا ہمارے ساتھ یہ ذہن میں رہے میرے عزیزوں میرے بچوں جوانوں کے انبیاء اور آئیمہ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہماری تفریح کے لیے کھیل جائز قرار دیئے ہیں ہماری تفریح کے لیے ہماری آسانی کے لیے کھیل جائز قرار دیئے ہیں انہوں نے لیکن آئیمہ اور انبیاء کے ہاں کھیلنے کی آپ کو مثالیں نہیں ملیں گی کھیلنے کی مثالیں نہیں ملیں گی اور اگر کبھی آج تو محمد علی بھائی آپ کے جانور بھی شریک ہیں اگر کبھی کھیلنے کی کوئی مثال ملتی ہے کبھی کوئی تفریح کی مثال ملتی ہے تو اس میں بھی ایک عبرت ہے ایک پیغام ہے یا فضیلت کا پیغام ہے توجہ یا فضیلت کا پیغام ہے یا سامنے والی کی ہدایت کا پیغام ہے میں دو مثالیں دوں گا یعنی یہ سوال تفسیری سوال ہے نا کہ انہوں نے کیسے جواز فرہم کیا کہ بھیڑیا کھا گیا تم وہاں کھڑے تھے تو بچایا کیوں نہیں تو انہوں نے جواز جو بنایا وہ یہ بنایا کہ ہم کھیل رہے تھے بھائی کو ہم نے اپنے سامان اور اپنے کپڑوں کے پاس بٹھا دیا تھا اور اچانک بھیڑیا آیا لائن لائن کا لفظ ہے نا اچانک بھیڑیا آیا اور ہم پہنچتے پہنچتے ہم نے کیا دیکھا کہ وہ کھا گیا یوسف کو تو بھائی وہ تمہارے ساتھ کھیل کیوں نہیں رہے تھے وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں تھے تو اس لیے کہ انبیاء اور آئمہ کے ہاں کھیل نہیں پائے جاتا اور اگر کچھ مثالیں ملی ہیں تو یا ان کی فضیلت کی مثال ہے اس کے اندر یا ہماری ہدایت کی مثال ہے مثال دینے جا رہا ہوں نبی مکرم نے فرمایا القطرت من بحار فضائل النبی والعطرہ علامہ آیت اللہ مستمت ایک عارف مشتہد ایک فضائل پر مشتمل القطرت کتاب کا نام ہی کتنا اندہ ہے القطرت من فضائل النبی والعطرہ من بحار فضائل النبی والعطرہ نبی اور عطرت نبی کے فضائل کے سمندر کا ایک قطرہ یہ کتاب کا نام ہے اس میں ایک واقعہ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی مکرم نے ایک دن امام حسن امام حسین سے فرمایا کہ حسن حسین کشتی کا مقابلہ کشتی لڑکے دکھاؤ دونوں شہزادے کشتی لڑ رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد نبی مکرم نے میں نے کسوٹی دے دی اگر ان کے کھیل اور ان کے کسی مقابلے کی کیفیت میں کوئی حدیث یا روایت آئی ہے تو اس میں یا ان کی فضیلت پوشیدہ ہے یا سامنے والے کی ہدایت پوشیدہ ہے وقت کا اصراف نہیں ہے وقت کا زیان نہیں ہے اکثر کھیلوں کے ساتھ یہ مشکل ہے اکثر کھیلوں میں یہ مشکل ہے اکثر ہمارے ساتھ ایسا کھیلا جا رہا ہے کھیلوں کے نام پر کھیلا جا رہا ہے تو دونوں شہزادے جب کشتی لڑ رہے تھے تو کچھ دیر کے بعد نبی مکرم نے آواز دی بیٹا حسین یہاں سے آؤ حسین حسن ادھر سے آ رہے ہیں یعنی ساتھ دینے لگے یہ امام حسین کا تو جناب زہرہ کی آواز آئی سیدہ بھی دیکھ رہی ہیں مولالی بھی دیکھ رہے ہیں نبی مکرم یہ مقابلہ کروا رہے ہیں سیدہ کی آواز آئی بابا آپ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں تو نبی مسکر آکے فرماتے ہیں بہت دیر سے حسن کا جبریل ساتھ دے رہے تھے میں نے تو اب ساتھ دیا ہے یعنی وہ امام حسین کا نبی مکرم کی طرف رخاص پیار اس کا اظہار ہوئے اس میں یا ایک اور واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا اس میں بھی یہی کسوٹی ہے حضرت ابو طالب بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابو طالب سلوات حدیعہ کریں محمد وار بنی حاشم کے بچوں کا اکثر مقابلے رکھواتے تھے دو طرح کے مقابلے حضرت ابو طالب بنی حاشم بنی حاشم ہی نہیں بلکہ قریش کے بچوں کا ہوتا یہ تھا کہ اکثر مقابلوں میں بنی حاشم بچے ہی جیتتے تھے لیکن مقابلہ وہ چوبیس قبیلوں کے بچوں میں حضرت حاشم چند ان بڑے سرداروں میں سے تھے بنی حاشم کے تو سردار تھے مگر قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے تو ان مقابلوں میں ایک مقابلہ جو حضرت ابو طالب کرواتے تھے وہ تھا ایک مقابلہ ریس کا دوڑنے کا اور ایک کشتیگا جس دن ریس کا مقابلہ ہوتا تھا مولا علی نہیں آتے تھے تو ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھ لیا یا علی اے میرے لال اے میرے بچے آج مقابلہ دوڑنے کا تھا تم نظر نہیں آئے فرمایا بابا مجھے دوڑنا اچھا نہیں لگتا واقعی لیکن جس دن کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا اس دن حضرت امیر مومنین مولا علی سب سے پہلے نظر آتے تھے اور اس کشتی کے مقابلے میں جب مولا سامنے والے بچوں کو پچھاڑتے تھے پٹکتے تھے ہراتے تھے تو دوسرے مقابلے تک وہ سارے بچے تیاری کرتے تھے کہ علی کا طریقہ وار کیا تھا کون کون سے دعو علی نے چلائے ان کی تیاری کرتے تھے لیکن جب دوسرا مقابلہ ہوتا تھا تو علی کے دعو پھر نئے ہوتے تھے یعنی ہمیشہ کشتی میں مولا علی کا جو انداز ہوتا تھا پچھلے انداز سے مختلف ہوتا تھا تیاری بھی کر کے آ جاؤ تو تم علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا فضیلت کا پہلغام ہے یا ہدایت کا پہلغام ہے وہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا واقعہ کہ بچے کھیل رہے تھے اور بچے کھیل رہے تھے اور مامون کی سواری وہاں سے گزری تو ایک مرتبہ سارے بچے دوڑ گئے مگر مولا وہیں کھڑے رہے جہاں بچے کھیل رہے تھے تو حضرت سے اس نے کہا کہ سب تو چلے گئے آپ کیوں نہیں گئے تو آٹھ سال کا سن ہے ظاہری طور پر حضرت اے فرمایا ان کے جانے کا سبب وہ بتائیں گے اور میرے نہ جانے کا سبب تو یہ ہے کہ نرستہ تمہارے لئے تنگ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاتا اور نہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو مجھے تم سے خوف ہو اور پھر جب یہ مولا کہیے مو توڑ جواب سن کر گیا اور واپس آیا تو پھر وہی منظر تھا سواریوں کو آتے ہوئے دیکھا تو بچے دوڑنے لگے مگر حضرت وہیں کھڑے رہے پھر اس نے سواری رکھ کر کہا کہ واپس کیوں نہیں گئے گئے کیوں نہیں تم جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے تو حضرت نے فرمایا کہ یہی سوال آپ نے پہلے بھی کیا تھا میں جواب دے چکا ہوں نہ آپ کے لئے رستہ تنگ ہے نہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو میں آپ سے در کے یا کسی خوف سے چلا جاؤں جب اس نے اس احتماط کو دیکھا تو اپنی مٹھی آگے بڑھا کر کہا بتاؤ میری مٹھی کیا ہے تو امام نے فرمایا کہ میرے آباؤ اجداد نے مجھے بتایا ہے کہ بادشاہوں کو شکار کا شوق ہوتا ہے اور وہ شکار کھیلنے جاتے ہیں تو اپنا باز فضا میں چھوڑتے ہیں اور وہ باز سمندر سے مچھلی پکڑ کر لاتا ہے اور وہ مچھلی کو مٹھی میں دبا کے اولیاء الہی کا امتحان لیتے ہیں اگر مولا فرما دیتے کہ تیری مٹھی میں مچھلی ہے تو جواب تو ہو جاتا جناب علمہ زیشان عدر جوادی کا جملہ اس واقعے پر علمہ زیشان عدر جوادی کا جملہ علمہ زیشان عدر جوادی کہتے ہیں کہ اگر مولا نے کہہ دیا ہوتا کہ تیری مٹھی میں مچھلی ہے تو امام کے علم غیب کا پتہ تو ملتا وسط علم کا پتہ نہ ہوتا امام نے غیب کا علم بھی ظاہر کیا اور اپنے علم کے وسط کو بھی بتایا سلوات پڑھے محمد و آلی محمد تو یہ گھرانا مولانا تشریف رہی گئے یہ گھرانا یہ قبیلہ یہ خاندان ہماری ہدایت کے لئے خلق کیے گئے ہیں یاہدونا بے امرنا لما صبرو وکانو بے آیاتنا یوقینون حضرت یوسف کھیل نہیں رہتے ان کے ساتھ اچھا جواز تھا کہ اس کے مزاج میں کھیلنا بھی نہیں ہے کھیلتا بھی نہیں ہے اور بھیڑیا نے اس کو کھا لیا جب انہوں نے کہا نا کہ اکلہ حضیب ایک دم بھیڑی آیا اور اس نے یوسف کو کھا لیا اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نہ نوصبت انہوں ہم اتنے زیادہ تھے اس کے باوجود بھی کیا ہوا انہا ادن لخاسرون ہم نے نقصان اٹھایا ہم سے نقصان ہو گیا ہم نے اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو پھر واقعہ آپ قرآن بیان کر رہا ہے یہ تو ہوا کہ لے گئے آکے کہا کہ ہوا کیا ہوا کیا اسے قرآن بیان کر رہا ہے فلمہ ذہبو بے اب قرآن اس واقعے کی منظر کشی کر رہا ہے فلمہ ذہبو بے جب وہ یوسف کو لے گئے کل میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں یعنی کچھ حصہ اس کا رہ گیا تھا پہلی آیت آیت کا پہلا حصہ بیان ہو گیا تھا دوسرے حصہ آج کے لئے رہ گیا تھا روزانہ تو نہیں ہوگا تو ایک ہی آیت پہ تو نہیں رہیں گے ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد و عالمان فلمہ ذہبو بے یہ خود ایک مرسیہ ہے حضرت یوسف کا جب وہ یوسف کو لے گئے یہ جو لے گئے اس کے اندر جو درد ہے جب وہ یوسف کو لے گئے لے جا کے کیا کیا اب قرآن نہیں بتا رہا کہ کیا کیسے انہوں نے کوئے میں پھیکا مگر آئیمہ اہل بیت کی احادیث کی روشنی میں تفسیر کے اندر آیا ہے کہ پورا ماجرہ کیا گزرا پہلے تو انہوں نے وہاں جا کے حضرت یوسف کو مارنا شروع کیا وہ پوچھے تھے مجھے مار کیا رہا ہو پھر ان کے اوپر ظلم بڑھانا جو شروع کیا اور ان کو سب بھائی مل کے مار رہے تھے اور ایک بھائی تھا جو ان کا سگا بھائی تھا وہ پھر بھی کوشش کر رہا تھا کہ نہیں کرو ایسا مارو نہیں تو تم نے تو کہا تھا پھینکنے جا رہے ہیں مار کیوں رہے ہو پھر حضرت یوسف کے وہ لباس کو اتارنے لگے تو انہوں نے کہا مجھے اریان نہیں کرو اس کو رہنے دو تاکہ اگر تم مجھے مارنے ہی چاہتے ہو تو یہ لباس میرا کفن بن جائے گا مجھے ایسے ہی چھوڑ دو پھر حضرت یوسف کو انہوں نے جس کو کہیے کہ اٹھا کر چاروں ہاتھ پیروں سے اٹھا کر حضرت یوسف کو انہوں نے کونے میں پھیکا اور وہاں اس منظر کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب وہ لے گئے تو کیا ہوا تو انہوں نے تیہ کیا کہ ہم سب مل کر اسے کوئے میں پھیک دیتے ہیں اور سب نے مل کر کوئے میں پھیک دیا کچھ دے تصور کیجئے ناظرین بچہ حسین بچہ حسن و زیبائی اور حسن و جمال شبر بھئی آگے آئیں گے تو زیادہ مجھے اچھا لگے گا محمد و علی محمد صلی اللہ شاہ آگے جاؤ آگے جاؤ محمد محمد انہوں نے توجہ انہوں نے سب نے مل کر حضرت یوسف کو کوئے میں پھیک دیا اور جب وہ کوئے میں پھیکے گئے تو وَاَوْهَنَا اب قرآن اس منظر سے ایک دم منظر بدلتا ہے یہاں بھائیوں نے کوئے میں پھیکا وَاَوْهَنَا اِلَيْهِ فوراً فرشتہ اترا فوراً فرشتہ اترا جی جبریلِ امی سے سرکار مالک ہیں کائنات کے جبریل نوکری کے لیے آتے تھے محبت کے لیے آتے تھے اور ادب احترام کے لیے آتے تھے ایک دن تو تشریف فرما تھے نبی کی خدمت میں تو نبی نے اس واقعے سے متعلق ایک سوال کیا وہ میں روایت بعد میں سناتا ہوں تشریف فرما تھے جبریلِ امی علیہ السلام نبی نے فرمایا کہ جبریل کم عمر رکھ تمہاری عمر کتنی ہے تمہاری عمر کتنی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السمہ بعد سبعین الف سنہ ایک ستارہ ہے جو ستر ہزار سال بعد نکلتا ہے میں نے اسے ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے میری عمر اتنی ہے ایک ستارہ ستر ہزار سال بعد نکلتا ہے میں نے اسے ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے تو سرکار نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے ایسا لگ رہا ہے جیسے نبی کو یہ اختیار ہے کہ جب چاہیں ستارہ نکلوا دیں فرمایا آج اس ستارے کو دیکھو تو پہچان جاؤ گے جبریل نے کہا یا رسول اللہ ستر ہزار مرتبہ دیکھا ایک لمحے میں پہچانوں گا اسی اسنا میں مولا علی آتے نظر آئے آتے ہوئے علی کو دیکھ کر نبی نے دور سے آواز دی یا علی خزل امامہ تانجب حتک یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو علی مولا نے اپنا امامہ پیشانی سے اوپر کیا جبریل نے کھڑے ہو کر کہا حاضحی نجم اللہ دی وہ علی کی پیشانی پہ سجا ہوا سلوات پڑھے محمد وعالی ایسے ہی ایک دن سرکار نے سوال کیا جبریل یہ بتاؤگے کہ تمہارے نازل ہونے میں کہیں جانے میں کہیں پہنچنے میں کبھی ایسا ہوا کبھی ایسا ہوا کہ تم بہت سرعت کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ بہت جلدی کہیں جانا چاہتے ہوگے ایک سلوات پڑھیں ذرا جی ان کی شاید تک نہیں نہیں وہاں وہاں بٹھاؤ کرسی میں یا میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں یا انہیں وہاں کرسی بٹھاؤ محفل کو تو مجلس کو تو ڈسٹرپ نہیں کریں گے ایک بندے کی طبیعت خراب ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جی ڈسٹرپ کریں گے بات بات آگے بڑھے موسیٰ بھائی مینیج کر رہے ہیں تو سرکار نے منور بھائی سرکار نے ایک دن جبریل ایمی سے پوچھا کہ کبھی جلد اور تیز اور صورت رفتار کے ساتھ کہیں پہنچنے کا تمہیں حکم دیا گیا کہ جلدی پہنچو جلدی پہنچو جبریل تو کہا یا رسول اللہ چار ایسے موقع آئے جب اللہ کا حکم آیا کہ جبریل جلدی پہنچو ان میں سے پہلا موقع جب مجھے حکم آیا کہ جبریل جلدی پہنچو وہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جارہا تھا جبریل جلدی پہنچو میرا خلیل جلایا جارہا ہے تو میں جب پہنچا تو اتنی مجھے ایک لمحے میں جبریل پہنچتے ہیں کتنی جلدی پہنچتے ہیں وہ الہدہ کبھی بیانو ان کے صورت رفتار کے آئے لیکن فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ چکے تھے تو میں نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ایک کوئی حاجت ہے حلق حاجتن یا ابراہیم تو ابراہیم نے فرمایا اما الہ کا فلا ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے کہا پھر کس سے ہے کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے تو کہا پھر بتا دو کہ میں اس تک تمہاری حاجت پہنچا دوں تو کہا علموہو بحالی یغنیان سوالی وہ میرے حالات سے آگا ہے اب سوال کی کوئی گنجائشی نہیں ہے ایک یہ موقع کہ جب میں سرعت کے ساتھ پہنچا ہوں دوسرا موقع جب اسماعیل کے گلے پہ ابراہیم نے چھوری رکھ دی تو مجھے حکم ہوا کہ جلدی جاؤ چھوری کو پلتاؤ چھوری کو الٹا کرو تو میں جب پہنچا تو چھوری رکھی جا چکی تھی اور میں اتنی سرعت کے ساتھ پہنچا کہ میں نے چھوری کو الٹا کیا ابراہیم نے چھوری چلائی جس چھوری کو انہوں نے تیز دھار دے کے گلے پہ رکھا تھا وہ چھوری چل نہیں رہی تھی تو انہوں نے کچھ زور لگایا اسے چلانے کے لیے جو نیل آ گیا تھا حضرت اسماعیل کے گلے پہ اور وہ تین لکیریں آئیں تھی حضرت اسماعیل کے گلے پہ وہ تین نیلی لکیریں دیکھ کر حضرت حاجرہ تین دن میں رہلت کر گئی تھی رو رو کر آپ کا دل بند ہو گیا اور حضرت اسماعیل کے پھر سارا واقعہ بتایا حضرت ابراہیم نے تو کہا میں نے چھوری کو الٹا کیا اچھا یہ چھوری کو جب الٹا کیا اور نہیں چل رہی تھی تو حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی کھول کر چھوری کو دیکھا تو وہ الٹی رکھی تھی پھر اسے سیدھا رکھ کے پھر چلایا پھر الٹی تھی تو جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو حضرت ابراہیم نے چھوری سے کہا کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں جاتی ہے اچھا نبی کسی پتھر سے لوہے سے درخ سے بات کریں اور وہ جواب نہ دے مجال ہے ہم حضرت ابراہیم کی بات کر رہے ہیں مولا علی کے ذلفقار سمجھ بھی نہیں آتی مولا علی کے ذلفقار مولا علی سے بات کرتی تھی جنگ کا احوال بتاتی تھی جناب زہرہ کو آ کر سنگین جملہ کہنے جا رہا ہوں بعض جگہ نہیں ہو پاتا یہ حضم نہیں ہو پاتا ایک دن جناب زہرہ نے جب کئی مرتبہ کی طرح ایک مرتبہ پھر جنگ کا احوال مولا علی کو بیان کیا تو مولا نے فرمایا یہ ساری باتیں آپ کو کون بتاتا ہے تو بی بی نے فرمایا میرا بھائی کہا آپ کا بھائی کہا یہ ذلفقار میرا بھائی جناب زہرہ نے ذلفقار کو اخ کہا ہے حدیث میں ہے روایت ہے یہ تھوڑا ایسا سنگین ہے اس کو حضم کروانے کے لئے کسی اور موقع کے لئے مجھے ٹائم دے دیجئے ایک سلوات پڑھیں محمد و آلی و آمد یہ مولا کی تلوار مولا سے بات بھی کرتی تھی کبھی طویل ہو جاتی تھی کبھی مختصر چھوٹی ہو جاتی تھی کبھی لمبی ہو جاتی تھی اور بات کرتی تھی بلکہ ایک دفعہ تو اس پر سے ایک دھبا نہیں جا رہا تھا تو نبی مکرم سے مولا علی نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے ایک دھبا نہیں جا رہا خون کا ایک دھبا ایک نخشان نہیں جا رہا تو مولا نبی نے ذلفقار سے پوچھا کہ تمہارے اوپر سے دھبا کیوں نہیں جا رہا تو اس نے جواب دیا کہ جب تک یہ نشان میرے اوپر موجود رہے گا علی کی فضیلت باقی رہے گی کہ مار کے کس کو آئیں یہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ نشان میرے اوپر رہے پھر مولا امام جعفر صادق ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا لمازا سمیا ذلفقار کیوں ذلفقار کا نام ذلفقار رکھا ہے وجہ تسمیہ امام ششم سے پوچھا کسی نے کہ ذلفقار کا نام کیا کلام تھا بھائی آپ کا ماشاءاللہ ہر مصرے میں قرآن کی ایک آیت اور پروفیسر مظہر صاحب سے اور منور بھائی سے شبر بھائی اپنے بھائی سے ارز کروں کہ ہم نے ڈاکٹر ندیم نے قرآن سے کی ردیف دی ہے بہر بھی آزاد ہے قافیہ بھی اپنی پسند کیا ہے اور ہر شاعر الہدہ قافیہ پر اور الہدہ بہر میں قرآن سے کوئی نظم کر رہا ہے تو آج ان کا ہنر یہ تھا اچھے کلام آئیں سارے پیچھلے والی بھی سارے بہترین کلام آئیں آج ان کا ہنر یہ تھا کہ انہوں نے پہلے مصرے کے اندر آیت کا کوئی ایک حصہ نظم کیا ہے تو میں نے گزارش کی کہ آئندہ جب کہیں گے کلام پڑھیں تو تو وہ آیت شیر سنانے سے پہلے پوری پڑھ دیجئے اور پھر اس کے بعد اگر مصرہ پڑھیں گے تو مجمع اور زیادہ متوجہ ہو جائے گا تو آپ کو اچھا سنا جائے گا لوگ آپ کو اور اچھا سنیں گے تو بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ تو امام سے پوچھا کہ کیوں ذلفقار کا نام ذلفقار وجہ تصمیع ذلفقار کو کیوں ذلفقار کہتے ہیں اب جواب سنیں مولا شیشم کا مولا امام سادق کا فرماتے ہیں لِعَنَّا افْتَقَرَ لِعَنَّا زَرَبَا اِلَيْهِ افْتَقَرَ فِي الدُنْيَا مِنَ الْحَيَاتِ وَا افْتَقَرَ فِي الْآخِرَ مِنَ الْجَنَّةِ یہ جس پر چلتی ہے اسے دنیا میں زندگی سے فقیر بنا دیتی ہے ذلفقار دو فقروں والی تلوار دنیا میں اسے زندگی سے فقیر بنا دیتی ہے آخرت میں جنت سے فقیر کر دیتی ہے فرماتے ہیں حضرت جبریلی امی کہ اس وقت جب اسمائیل کے گلے پہ حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو تو الٹی کیوں جاتی ہے تو مجال ہے کہ چھری جواب نہ دے تو چھری سے چاکو سے آواز آئی خلیل مجھے عمر کرتا ہے کہ میں چلوں اور جلیل مجھے روک دیتا ہے کہ نہ چل دوسرا مورد جہاں جبریل فرماتے ہیں کہ میں سرعت کے ساتھ پہنچا پہلا جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا دوسرا جب اسمائیل کے گلے پہ چھری کو رکھ دیا گیا تیسرا کہ جب یوسف کو کوئے میں پھیکا گیا تو مجھے حکم ہوا کہ جاؤ میرے یوسف کو بچاؤ ادھر بھائی اپنا روح سیاہ کر رہے ہیں اپنا چہرہ تاریخ میں بگاڑ رہے ہیں ادھر اللہ کا تو ارادہ یہ ہے کہ یہ چراغ جلا ہے تو یہ روشن رہے گا تمہاری پھونکوں سے چراغ بجھے گا نہیں اللہ تو اس کو نظام ہدایت کو باقی رکھے گا مجھے حکم یہ ہوا کہ جلدی جاؤ اور میرے یوسف کو بچاؤ تو میں کوئے کے تہ میں جو پتھر تھا اسے اتنا اوپر لے آیا کہ یوسف اس کے اوپر اپنا پیر ٹیک دے بلکل وسط چاہ سے میں نے کوئے کے وسط سے میں نے زمین سے پتھر جیتنے بھی تہ میں وہ پانی ہوگا پانی کے اندر ہوگا وہ پتھر میں اسے باہر لے کے آیا تاکہ یوسف کا پیر اس کے اوپر آ جائے اور کہا مجھے دیر اتنی ہوئی کہ یوسف کی پنڈلیاں صرف ابھی پانی میں گئیں تھی مجھے بس اتنی دیر ہوئی تھی کہ یوسف کی پنڈلیاں پانی میں گئیں تھی اور پھر اس پتھر پہ ان کا پیر آ گیا اور پھر وہ پتھر میں نے اوپر کر دیا اور یوسف درمیان چاہ چاہ کے درمیان یوسف اس پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اسے قرآن کہتا ہے اب چوتھی مثال کیا ہے چار جگہ پر جبریل کہتے ہیں میں تیزی سے آیا سورت سے آیا مجھے اجازت دیں کہ میں اس چوتھی مثال کو بیان کروں اور مرحلہ سخت ہے فرماتے ہیں کہ جب یا رسول اللہ آپ کا ایک دانت میدانِ اہد میں شہید ہوا آپ کا دانت ٹوٹا اور آپ کے دہن سے خون نکلنا شروع ہوا تو اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ جلدی میرے نبی کے خون کا ایک قطرہ اگر زمین پر گرا تو زمین کبھی فصلے نہیں ہوگائے گی تو میں نے آپ کا خون کا قطرہ لیا اور اسے آسمانوں پر پہنچا دیا آپ کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیا خون کا ایک قطرہ یہ حدیث کہہ رہی ہے اگر ایک نبی کے خون کا قطرہ زمین پر گر جاتا تو زمین کبھی فصل نہ اگاتی فصلیں نہیں اکتی زمین سے حسین ابن علی کا خون مولا حسین کا خون جو زمین کربلا پر آیا تو اسے اللہ نے شفا بنا دیا وہ خواہ کے شفا ہو گئی اور پھر وہ خون ناحق جناب علیہ صغر کا جس کے لئے امام نے فرمایا کہ میں اسے اپنے چہرے پہ مل کر امام نے اب چہرے پہ وہ خون مل لیا اور پھر فرمایا میں اسی چہرے کے ساتھ محشر میں آؤں گا یہ بہرحال روایت اور اس کا وہ جو وحی کیونکہ میں کل اس آیت پہ نہیں رہنا چاہتا اس کے بعد والی آیت پہ ہم غور کرنا چاہیں گے وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا فَوَعَوْهَنَا إِلَيْهِمْ اور پھر ہم نے ان پر وحی کی حضرت یوسف پہ وحی ادھر بھائیو پھیک کر گئے ہیں ادھر حضرت یوسف پہ فرشتہ آیا اور فرشتہ نے آ کر حضرت یوسف سے کہا کہ یہ وقت گزر جائے گا یہ پریشانی کا وقت گزر جائے گا اللہ نے آپ کے لئے طے کیا ہے کہ اس کوئے سے آپ کو ایک شہر بھیجے وہاں پر آپ کو چھر سے ایک جگہ پر قیام کریں پھر اس محل کے اندر آپ کے ساتھ اور بھی کچھ امتحانات اللہ نے لکھے ہیں ان امتحانوں اور آزمائشوں سے آپ جب گزر جائیں گے تو پھر اللہ آپ کو اس شہر کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے مگر اس پوری مدت کے اندر جو دورانی آپ کا گزرے گا اس میں آپ اپنے والد یعقوب سے دور رہیں گے اور یعقوب آپ کی یاد میں گریہ کرتے رہیں گے وہ بہت تکلیف اٹھائیں گے آپ کی یہ تکلیفیں اور آپ کے بابا کی وہ تکلیفیں یہ اللہ کا ارادہ ہے اللہ چاہتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے آپ کو مقام عطا کرے یہ وحی تو یہ جو اللہ کا وعدہ کہ ہم پلٹائیں گے واپس تمہیں ایک مقام پہ لے جائیں گے پھر تمہارے والد سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی اس کے لئے بھی میں نے تین مثالیں تلاش کی ہیں کہ ایک حضرت یوسف کو اللہ نے بشارت دی کہ تمہیں ہم پلٹا دیں گے تم واپس اپنے باپ کی آگوش میں آ جاؤ گے پھر اپنے باپ گھر والوں سے ملو گے ایک حضرت موسیٰ کی والدہ سے اللہ نے عبادہ کیا کہ اِنَّ رَادُّوْهُوْاِلَيْكُ آپ اس بچے کو ستر ہزار بچے جس بچے کی خاطر مار دئیے گئے ہم سے لوگ کہتے ہیں عزداری پیت میں خرچہ کیوں کرتے ہو اللہ نے ہدایت پہ خرچہ کتنا کیا ہے اللہ نے ہدایت پہ کتنا ہدایت پہ تو خرچے ہوتے ہیں نا بھئی ہدایت کا نظام جب مرتب ہوتا ہے جب اس پہ خرچہ کیا جائے اللہ نے ایک حادی کی وجہ سے ستر ہزار بچے مرنا پسند کر لیے کوئی آسمان نہیں گرا کوئی زمین نہیں بھٹی کیونکہ ایک حادی اسے زندہ رکھنا تھا تو ہدایت کا نظام خرچہ مانگتا ہے احتمام مانگتا ہے انتظام مانگتا ہے قربانیاں مانگتا ہے ستر ہزار بچے جس ایک بچے کی خاطر مار دئیے گئے اس بچے کی ماں کو اللہ نے اوہینہ الہ ام موسیٰ ہم نے ام موسیٰ پر وحی کی اور کیا کہا کہ ایک صندوق چاہ بناو اپنے اس شیرخوار بچے کو جو ابھی کچھ دیر پہلے دنیا میں آیا ہے کیونکہ تلاش مچی بھی تھی اچھا آپ دیکھئے بچے دنیا میں آ رہے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے کے ماں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ بچہ دنیا میں کیسے آ گیا تو روایت کہتی ہے کہ حضرت ام موسیٰ پر آثار حمل نہیں تھے حضرت موسیٰ دنیا میں آنے کو ہیں اور آثار حمل نہیں ہے تو یہ تو اللہ کا پرانا طریقہ ہے حضرت نرجس کے ساتھ ہی نہیں ہوا ہے جب حادی کو بچانا ہوتا ہے تو ماں پہ آثار حمل نہیں ہوتے حضرت ام موسیٰ پہ بھی آثار حمل نہیں ہے اور اچانک جب انہیں پتا ہے کہ میرا بچہ دنیا میں آنے والا ہے اور جب وہ آ گئے تو پھر اللہ نے وحی کی کہ اسے صندوقچہ میں لٹاؤ اور نیل کے حوالے دریائے نیل کے حوالے کر دو اور انہیں دریائے نیل کے حوالے کر دیا اور صندوقچہ تہرتا تہرتا جب نیل میں چلنے لگا تو یہ بھی کنارے کنارے صندوقچہ کو دیکھتی بھی چلتی رہی یہ وہی صندوقچہ ہے جو تابوت سکینہ کے نام سے قرآن میں ذکر ہوا ہے جس کے اندر انبیاء اکرام کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں جو اب امام زمانہ کے پاس ہیں جب امام ظہور فرمائیں گے تو سارے نبیوں اور سارے اماموں کے تبرکات جب لے کر آئیں گے تو جس صندوق سے نکالیں گے یہ وہی صندوقچہ ہے جو حضرت موسیٰ کی والدہ نے بنایا تھا مگر پھر ایک سوال یہ بچہ کر دے گا مجلس کے بعد کہ وہ اتنا بڑا ہے کیا اتنا بڑا صندوق ہے کہ جس کے اندر سارے نبیوں کے تبرکات بھی ہیں سارے آئیمہ کے تبرکات بھی ہیں تو اتنا بڑا ہے جتنا بچے کی ضرورت تھی تو مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ اللہ کے کاموں میں جلوے ہیں نبی جب چادر لیتے ہیں تو نبی پر پوری اترتی ہے حسن مولا آجاتے ہیں پوری رہتی ہے حسین آجاتے ہیں پوری رہتی ہے سیدہ آتی ہے مولا علی آتے ہیں یہ ایک پر بھی پوری ہے پانچ پر بھی پوری ہے بھئی بھئی اہلِ اہلِ ادب بیٹھے ہوئے ہیں ادبیات سے تعلق رکھنے والے زبان سنج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لسانیات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں ہمیں محاورے میں کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ اہلِ بیت کے بارے میں چادر انہیں دیکھ کر پھیلتی ہے سلاوات پڑھیں محمد و آلی محمد یہ صندوق جب بنا حضرت موسیٰ کے لیے تھا مگر کیونکہ اس میں روحانی اور نورانی اور الہی اور آسمانی چیزیں رکھی بھی ہیں جن کے لیے یا تو ضرورت نہیں ہے جگہ کے گھیرنے کی یا یہ جب چاہتا ہے بڑا ہو جاتا ہے جب چاہتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے یہ ہر جگہ پورا رہتا ہے تابوت سکینہ اور جب امام آئیں گے تو اپنے ساتھ اسے لیے کرائیں گے تو ایک تو مثال حضرت موسیٰ کی ہے کہ پھر اللہ نے کہا کہ تم اور پھر صندوق تیرتا تیرتا وہ کنارے کنارے چلتی رہیں اچانک محل کی دیوار ان کے سامنے آگئی کیونکہ دریہ محل کے اندر سے گزر کے پھر باہر آتا تھا یعنی محل ایسے بنایا گیا تھا فیرون کا کہ وہ دریہ محل کے اندر انہوں نے تفریح کے لیے اب جو بھی رہا ہوگا تاریخ میں مگر تاریخ یہ بتاتی ہے اب آگے تو دریہ محل کے اندر چلا گیا یہ اور صندوق اس محل کے اندر دریہ کے ساتھ چلا گیا اب یہ آگے کہا جائیں یہ تو آگے دیوار ہے تو ماں کی تڑپ ماں کی جو ممتہ وہ کیا کرے ادھر یہ کہ یہ خوف کہ میں اب اندر کیسے جاؤں تو جو بھی کیفیت تھی تاریخ کہتی ہے روتی پیٹی فریادے کرتی میں گھر میں آئی ہیں اور ان کی بیٹی جس کا نام امہ کلسوم لکھا ہے انہوں نے کہا ماں میں آپ کے ساتھ یہ کروں کہ میں وہاں جاتی ہوں ان لوگوں کی لائن میں کھڑی ہو جاتی ہوں جو وہاں پر حاجتیں بھاجت مند ہیں اور کسی غرص سے اور کسی سوال سے وہاں جا رہے ہیں اور میں اندر کسی طرح پہنچتی ہوں جا کے میں اپنے بھائی کا حال دیکھتی ہوں کیا ہوا ہے تو یہ چلی گئی وہاں جب پہنچیں تو ان کی تو غرص کچھ اور تھی لائن کچھ اور لوگوں کی تھی یا تو کچھ اور لینے گئی تھی وہ جو ساتھ کھڑے تھے وہ کچھ اور لینے آئے تھے تو جب پہنچیں وہاں جو محل کی کنیزیں تھیں تو وہ آپس میں کہنے لگی کہ ایسے ایسے واقعہ گزرائے کہ ایک صندوق شاہ تیرتاوہ گزر رہا تھا کہ فیرون اور آسیہ تونوں زنوں شوہر میاں بیوی وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے تھے کہ صندوق شاہ تیرتاوہ نظر آیا تو اپنے غلاموں کو آواز دی کہ اسے اٹھا کے لاؤ اور بات بھی یہی ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہیں کوئی بچہ لے کے پال لیتے ہیں تو اس نے کہا میں تو سارے بچے اس خواب کی تعبیر میں ختم کروا رہا ہوں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک بچہ ہوگا جو پھر جوان ہوگا پھر تمہارے تخت کو پلٹے گا کہ ہمارے ہاں کی بچیوں اگر کسی ناہنجار سے بے حدی جاتی ہیں کسی ناہنجار سے بے حدی جاتی ہیں بھئی ممبر کی بھی تو ایک زبان ہے میں کیا کروں کسی نابکار سے اگر بے حدی جاتی ہیں تو ہمارے ہاں بچیوں کو گھر بٹھا لیا جاتا ہے کہ بھئی غلط فیصلہ ہو گیا تمہارا اس کا عقیدہ ایک نہیں ہے تمہارا اس کا نظریہ ایک نہیں ہے تمہارا اس کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے تو غلط فیصلہ ہو گیا گھر آ جاؤ ادھر فرعون ہے ادھر آسیاں ہیں کہ کائنات کی چار مقدس عورتوں میں ایک یعنی اتنی بڑی اللہ کی مباہدہ عام خاتون بھی نہیں ہیں یعنی جن کا نام جنب ختیجہ کے ساتھ آتا ہو کیا مقام ہوگا آسیا کا اور وہ رہ رہی ہیں ایسے بندے کے ساتھ کہ جو نہ صرف اللہ کو مانتا نہیں ہے اللہ کا کھلا دشمن ہے تو بھائی اگر کبھی تاریخ میں نامناسب شادیاں نظر آئیں تو ان شادیوں میں ایک چیز مشترکہ ہوتی ہے اللہ انہیں اولاد نہیں دیتا بھئی سالوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پاہ اور جیسے ہی صندوق جے کو کھلا گیا تو اس میں نونحال بچہ کہ یہی بچہ ہم پال لیتے ہیں اب دیکھئے اللہ کا کام دیکھئے جو اس بچے کی خاطر ستر ہزار بچے مروا چکا تھا قتل کروا چکا تھا وہی بچہ اس کی گود میں پلے گا تو کہنے لگا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو کہ جو میرے ساتھ میری حکومت میرے محمد سے بغاوت کرے گا کہنے لگی جسے ہم پالیں گے وہ ہماری خلاف کیسے جائے گا یعنی قائدہ تو یہی ہے کہ انسان ماحول کا اثر لیتا ہے قائدہ تو یہی ہے جو حضرت آسیہ نے کہا کہ جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا تو یہی ہے کہ انسان ماحول کا اثر لیتا ہے مگر کمال اس کا ہے جو ماحول کو اثر انداز کرے یہ ماحول میں رہتے ہوئے بھی ماحول کے نہ ہو اس فارمولے کو علامہ اقبال نے دو مصروں میں خوب بیان کیا کہ اگر تم یورپ بھی ہو کر آجاؤنا تو مسلمان رہنا واپس آکے اور انقلابی ہو سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ وہاں کا اثر لے کر آؤ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف تم مدنی اور تم مدنی اور نجف ہی آنکھوں سے دیکھو تو پھر تمہیں وہی نظر آئے گا جو مدینہ والا اور نجف والا دکھانا چاہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ انسان اثر ہی قبول کرے بلکہ اثر گزار بھی تو بنے تو اثر گزار بنے اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ تم یہ کام کرو کہ سندوخچے میں لٹا دو اِنَّا رَادُّوْا اِلَيْكَ یہ میرا مجھ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس بچے کو تمہاری گود میں پلٹا ہوں گا اور تیسری مثال ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ جب فطرس سلسائل دردائل تین فرشتے امام حسین کی آمد پر زمین پر فرشتوں کے لشکر کے ساتھ مبارک بات دینے آئے یہ تین فرشتے وہ تھے جن کے بالوں پر جل چکے تھے فطرس سلسائل اور دردائل اور جب انہوں نے نبی مکرم کو مبارک بات پیش کی امام حسین کی آمد کی اور نبی سے ظاہر ہے کریم جب خوش ہوتا ہے تو عطا کرتا ہے کریم خوش تھا فرشتوں نے حاجت طلب کی یا رسول اللہ آپ کو حسین اللہ نے عطا کیا ہے ہمیں بھی بالوں پر مل جائیں نبی چاہتے نبی چاہتے تو خود دعا فرماتے خود شفا دے دیتے نبی نے فرمایا میرے حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ یہ فرشتے امام حسین کے جھولے سے مس ہوئے ہیں یہاں مس ہونا تھا یہاں مس ہونا تھا وہاں ان کے بالوں پر بحال ہوئے اور فطرس تو یہ کہتا باغڑا مم مسلی کون ہے جو مجھ جیسا ہو میں حسین کے جھولے کے ساتھ مس ہوا ہوں اور پھر ان فرشتوں نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو اچانک جنب زہرہ کی آواز آئی بابا اینال حسین میرا حسین نہیں ہے جھولے میں میرا حسین جھولے میں نہیں ہے نبی تو قدم آگے آئے اور آ کر دیکھا تو کیا دیکھا جھولا خالی ہے فوراں سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے یا اللہ میرا حسین کہاں ہے تو وہی نازل ہوئی اِنَّا رَادُّوْهُ الَيْكُ اے میرے نبی ہم حسین کو تم تک پلٹائیں گے عرشی فرشتے یہ کہتے ہیں ہم زمین والا حسین دیکھنا چاہتے ہیں کہ زمین پر جا کر حسین کیسا لگ رہا ہے سلوات پڑھیں مولا حسین کی ذات پر میرا مضمون آج کا مکمل ہوا بس ایک دو جملے اور سن لیجئے اور وہ یہی کہ یہ جو وحی حضرتِ یوسف پر ہوئی وہ پشارتیں تھیں جو حضرتِ یوسف کو دی گئیں اور کمال انسانِ کامل اور انسانِ اکمل کا یہی ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس آزمائش کو وہ دل و جان سے قبول کرتا ہے اور اس آزمائش کو قبول کرنے کے نتیجے میں اسے مقام اور عظمت ملتی ہے پتہ تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا گزرے گی بلکہ دھون رہے تھے اس فہرست میں ایک نام ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے وہیں زہرِ قین تو بارہا مختلف جگہ پیغام بھیجا کہ زہر کہاں ہے میرے نانا نے مجھے جو لسٹ دی ہے فہرست دی ہے اس میں زہر کا نام ہے مگر زہر میرے ساتھ نہیں ہے تو جب زہر ملے تو ان سے کہا کہ میرے ساتھ چلو تو پہلے تو انہوں نے کہا میرا گھوڑا لے لیجے مجھے معاف کر دیجے امام نے فرمایا مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے پھر انہیں تنہا لے گئے سہرہ میں واپس جو آئے تو حسین اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے خیموں کی طرف گئے اور زہر اپنے خیمے میں آ کر اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں کہا کیوں میں نے کیا کیا ہماری تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی یہ کتنے محتاط لوگ تھے عدت طلاق کم ہوتی ہے اور عدت وفات زیادہ ہوتی ہے یہ وفات کے بعد زیادہ رکھتیں ان کے نام پر انہوں نے کہا میں طلاق دے دیتا ہوں تاکہ تم مجھ سے الہدہ ہونے میں تمہیں میری وجہ سے رکنا نہ پڑے تین مہینے میں آزاد ہو جاؤ کیا کیا یہ اللہ کے ولیوں کی کیا دقتیں تھیں انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے الہدہ نہیں ہونا چاہتی میں آپ کے نام سے ہی جب تک زندہ ہوں باقی رہنا زندہ رہنا چاہتی اور پھر زہر نے کہا کہ مجھے حسین نے دو انگلیوں کے درمیان دکھا دیا کہ جنت میں میرا مقام کیا ہے تو حسین کے ساتھ میرا نام ہے شہید ہونے میں اس لئے میں جا رہا ہوں اور ہمیں واپس نہیں ہوں گا تو امام حسین کو سب پتا تھا معلوم تھا امام حسین شہید آگاہ شہید نا آگاہ نہیں ہے کربلا کا واقعہ حادثہ نہیں ہے منصوبہ ہے حادثے میں اور منصوبے میں فرق ہوتا ہے منصوبے میں انتظام ہوتا ہے حادثے میں اتفاق ہوتا ہے یہاں اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ منصوبتن ایسا ہوا اللہ ہمیں اس قرآن کے سورے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ آٹھ منٹ کے سوالات ہیں دو تین سوال ہونے ہیں آپ سب تشریف فرماؤں گے جنہیں بہت جلدی نہیں ہیں ایک سلوات اور نبی کی ذات پہ دیں سلام علیکم میرا نام تعلیم ہے میرا سوال ہے امام زمانت سے ریلیٹڈ قبلہ ہم یہ سنتے ہیں کہ مولا ذلفقال لے کر آئیں گے تبورکات لے کر آئیں گے پر جو بہت جدید ہو رہا ہے سوال اصل میں یہ ہے کہ جب اتنی جدت اسلے اور اتنی ٹیکنالوجی کی طرف دنیا جا رہی ہے اور بہت ساری تیوریہ جن پر کام ہونا ہے آئنسٹین کی تیوریہ موویز اگر آئی ہولیوٹ میں برن رہی ہیں جو آگے یہ بتاتی ہیں کتنی ترقی ہو جائے گی تو امام جب آئیں گے سوال میرا یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو کیا کس مطلب تلوار کے ساتھ اس ٹیم جنگ ہوگی یا کس حوالے سے جنگ ہوگی اچھا اور دوسرا سوال اسی سے ریلیٹی ہے یہ جو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ تین سو تیرہ امام کے ساتھ ہوں گے تو ہمارے ذہن میں یہ بنا جاتا ہے کہ وہ نمازی پریزگار اور بہت ہی متقی ہوں گے تو آیا وہ متقی ہوں گے یا اس دور کے ساتھ سے بہت زیادہ انٹریجنٹ لوگ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے یا وہی جو نماز پڑھتے ہیں جو ہی متقی ہیں مذہبی لوگ مولیم اللہ بہت شکریہ ان کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے تو دیکھئے جو جدید اسلحے کا دور ہے اس میں جہاں انسان کی ہوا ہے وہاں انسان کی بزدلی کا بھی اظہار ہوا ہے یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ تھنڈے کبریں بیٹھ کے آپ بٹن دبائیں اور پورا شہر اڑا دیں مرد ہو تو میدان میں آو نا مرد ہو تو اپنا بازو دکھاؤ اپنا تلوار دکھاؤ اپنا آساب کی مضبوطی دکھاؤ وہ تو انتہائی کمزور آساب کا مریض بھی بٹن دبا سکتا ہے لیکن میدان میں آساب کا کمزور آدمی نہیں اتر سکتا اس لیے جو امام ذلفقہ سارے وسائل لڑ لڑ کے تھک جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے پھر وہ حقیقی مقابلہ جنگ ہوگی جس کے اندر مردانگی شجاعت بہادری کا اظہار ہو سکے ایک تو یہ نظریہ ہے ہمارا پھر وہ جو حضرت کے ساتھ جو آپ کے خاص لوگ ہوں گے تین سو تیرہ تو وہ یقیناً جدید ترین صلاحیتوں کے حامل ہوں گے مگر احسانی ہوگا کہ بے نمازی کا امام کا جو ہے وہ خلیفہ بن جائے گا اور نمائندہ بن جائے گا یا جو جھوڑ بولتا ہے یا غیبت کرتا ہے یا برائیوں میں مبتلا ہے امام کے وہ سب یعنی دونوں باتیں خابل جمع ہیں ہم کیونکہ آج کے حالات کو دیکھ کر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کیسا آپ کیونکہ آج کے ایک بڑی تعداد مذہبی لوگ جو ہے نا وہ ان کو ایک خاص تصویر ہے ان کی تو اس لیے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے لیکن آپ تھوڑا سے اور ممالک میں چلے جائیے ان ممالک کے اندر مذہبی لوگ بھی ہیں اور قابل لوگ بھی ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ قابل نہیں ہو سکتے نہیں دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں کہ دیندار بھی ہو مذہبی بھی ہو اور زمانے اور جدید حساب سے وہ تعلیمات سے بھی آگاہ اور بلکہ صاحب کمال ہو تو اس وقت میں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ ایک سوال میرے پاس لکھوا آگیا ہے کہ قرآن میں رکوع روب نصف سلس کیا مانا ہے اور یہ کیوں ہے جبکہ اللہ نے سورہ اتارے ہیں یہ کیسے قرآن میں شامل روشنی ڈالے دیکھیں یہ جو قرآن کے جو پارے ہیں قرآن کے جو روب سلس اور نصف یہ انوانات ہیں یہ نبی مکرم نے نہیں لکھ دیئے یہ نبی کے بعد علوم قرآن کے جو علماء تھے اور پھر وہ کیوں کہ ایک چیز رائج ہو گئی تو پھر سب نے سارے مسلمانوں نے ایک اچھی چیز تھی تو سارے مسلمانوں نے اسے مان لیا یہ نبی مکرم نے اور آئیمہ اہل بیت نے یہ نشانیاں لگا کے نہیں دیں یہ علوم قرآن قرآن کے لوگوں نے قرآن کو آسانی سے پڑھا جا سکے قرآن پڑھنے میں قرآن کی پارٹس بنا دیے جائیں حصے بنا دیے جائیں پڑھنے والوں کو آسانی ہو قرآن کی تلاوت کے دوران مسجد کی آیت سجدے کی آیت اگر آ جائے تو سجدہ کیوں کرنا ہے اس کی تشریح کریں اس کے بارے بتائیں قرآن کی تلاوت کرمیان جو آیات سجدہ ہیں وہ دو طرح کے ہیں کچھ آیات سجدہ ہیں جو جن میں سجدہ واجب ہیں وہ چار آیتیں ہیں اور کوئی بیس سے زیادہ وہ آیات ہیں جن میں سجدہ واجب نہیں ہے تو جن میں سجدہ واجب نہیں ہے وہ تو آپ قرآن پورا پڑھ لیجئے یعنی اس وقت کا اپنا وقت مکمل کر لیجئے تو قرآن کی تلاوت پوری کر لیجئے اس کے بعد پڑھ لیجئے لیکن جو آیات سورہ جس کے اندر جن آیات میں سجدہ واجب ہے وہاں تلاوت کو روک کر سجدہ کرنا ہے فوری سجدہ کرنا ہے اگر ہم لائف قرآن سن رہے ہیں اچھا صرف تلاوت کرنے والے پہ نہیں بلکہ سننے والے پہ بھی وہ سجدہ ہے اگر ہم لائف تلاوت سن رہے ہیں سامنے کہیں بیٹھ کر کسی کی تلاوت سن رہے ہیں یا کسی نشریات سے سن رہے ہیں اور وہ لائف آ رہی ہے پراہ راست آ رہی ہے اور اس میں آئے سجدہ آ جاتا ہے تو ہم سننے والوں پر بھی آئے سجدہ واجب ہے لیکن اگر ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو ہم پر سجدہ واجب نہیں ہے اس ریکارڈنگ کے سننے پر یہ فقہہ کے اشتہات کا حصہ ہے جو انہوں نے یہ اس طرح سے تقسیم کی ہے جی برمحمد وعالم حمد صلوات سرکر یہ پرانا سوال ہے کہ صحیح ذاتی کا نکاہ غیر صحیح سے ہو سکتا ہے چند مسائل کا جواب مجھے نہیں آتا میں اتنا بڑا علم نہیں ہوں ان میں سے ایک مسئلہ قمہ خونی ماتم اس کا جواب مجھے نہیں آتا نہ میں حق میں بولتا ہوں نہ میں خلاف بولتا ہوں ایسے ہی شہادت سالسہ والا مسئلہ کا جواب مجھے نہیں آتا نہ میں خلاف بولتا ہوں نہ میں حق میں بولتا ہوں اور ایسے ہی یہ سیدانی والی شادی کا مسئلہ مجھے آتا ہی نہیں ہے آپ میرے خلاف بیسے چلا دیجئے کے جائل آدمی ہیں کسی ہندو کے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں کسی ہندو کے ہاتھ سے بنا ہوا وہ کھانا کہ جور اس نے دستانے پہن کے بنایا ہو وہ کھایا جا سکتا ہے السلام علیکم قبلہ یہ ایک سوال ہے سورہ یوسف سے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی مقرم پر یہ سورہ یوسف نبوت پر دلیل ہے اور ان سے اس سوال بھی تو انہوں نے بتایا بھی لیکن سورہ یوسف میں شروع کی آیات میں یہ بیان ہوا ہے کہ پیغمبر ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی وہی اس قرآن کے ذریعے آپ کی طرف کی گئی ہے اگرچہ اس سے پہلے آپ اس کی طرف سے بے خبر لوگوں میں سے تھے تو اس بارے ترجمہ اس کی ہم تفسیر بیان کر چکے ہیں انکنتا من قبلہی لمن الغافلین یہ آیت ہے جس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم اس کی تفسیر بیان کر چکے ہیں کہ غافل سے مراد مازاللہ عدم علم نہیں ہے ہم نبی کے علم غیب کے قائل ہیں دلائل ہم دے چکے ہیں اس والی نیشست کے اندر جس میں یہ والی آیت پہ ہم نے غور کیا تھا ہم نبی کے اور امام کے علم غیب کے قائل ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ تقرار یہ بات تو غفلت سے مراد یہاں عدم علم نہیں ہے غفلت سے مراد کسی کو علم ہوتا ہے کسی کو معلومات ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ بات جو آپ کو ہم نے بتائی تھی وہ بتا دیئے تو وہ مثلا انہوں نے آکے پوچھا کہ حضرت یوسف کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے تو اللہ نے کہا وہ جو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے وہ بتا دیجئے تو وہ جو وہ کہہ کر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ توجہ آپ دلاتے ہیں ایک دوسرے کو وہ پتا ہوتا ہے آپ کو وہ صرف وہ کہنے پہ آپ کو ساری بات یاد آ جاتی ہے تو وہ کہنے کی جو ضرورت اللہ نے وہ کہنے کا جو اللہ نے قرآن میں اشارہ دیا وہ نبی کو سب پتا تھا تو وہ اتنی اتنا اشارہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے السلام علیکم سید عرشد علی شاہ بخاری سر گمبر سے سر قرآن شریف میں ہے سورہ یوسف میں ہے جب حضرت یوسف کچھ عرصے کے لیے حضرت یاکب کی نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں تو وہ اتنا عرصہ جب جتنا عرصہ غائب ہوتے ہیں تو روتے ہیں بہت عرصے تک مسلسل روتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو ایک علل عمر وہ نبی تھے تو ان کو پتا نہیں تھا کہ میرا بیٹا حیات ہے جب پتا تھا تو اتنا عرصہ پھر کیوں روئے حضرت یاکب کو پتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے مگر اس کے باوجود وہ جو جدائی تھی ان کی وہ جو دوری تھی وہ جو ان کو دیکھ نہیں پا رہے تھے اس کی وجہ سے ان کے ہاں گریہ تھا اور جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا قلب اس کا دل نرم ہوتا ہے انسان کامل انسان اکمل نرم دل ہوتا ہے انسانیت کا تقاضی لہذا یہ ہستیاں نرم دل ہستیاں تھی جی سر ایک سوال اور سر روزہ کیا بغیر سہری کیا اگر نیاں اٹھ سکے اور سہری نہ کھا سکے اور اٹھ جائے اس وقت روزہ رکھ سکتا ہے جی بغیر سہری کے روزہ رکھا جا سکتا ہے بغیر سہری کے روزہ رکھا جا سکتا ہے جزا کل یہ بی بی امی کلسوم کے حوالے سے کل آپ نے جواب دیا تھا تو اسی میں مزید انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ جو مولا علی نے افتار کی تھی بی بی امی کلسوم کے گھر تو وہ پھر وہی نہیں نام تو ہے نا یہ نام سے تو انکار نہیں کیا ہم نے نام سے انکار نہیں کیا ہم نے ایک سے السلام علیکم یہ تحصیح کرنا چاہ رہے ہیں اور کل بھی آپ نے ذکر کیا میری تحصیح کریں گے نہیں میں مجھے بھی ضرورت ہے مجھے تحصیح کی ضرورت ہے کل جو آپ نے بار بار تقرار کیا آج بھی بار بار تقرار کیا کہ یامین بھی ان کے ساتھ تھے بن یامین بھی ان کے ساتھ تھے جو ان کو ان کی اصلاح کر رہے تھے یہ بن یامین تھا یا کوئی اور بھائی تھا لاوی آپ آپ یوسف پیغمبر فلم دیکھ کر بات کر رہے ہیں نہیں نہیں اور میں تفسیر دیکھ کر بات کر رہا ہوں نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بن یامین چھوٹا تھا یوسف سے چھوٹا تھا یا بڑا تھا بن یامین چھوٹا تھا نہیں بڑا تھا چھوٹا کیسے تھا حضرت یوسف تو سب سے چھوٹے تھے جی جی دوسرا سوال لیجی کوئی اور ساں سوال کرنا چاہے مستورات سے کوئی سوال ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنی تفریج عائز ہے میرا سوال ہے کل ایک بچے نے کیا تھا یہ ٹی ٹو یہ مطالق تو آپ نے کہا کہ وہ محترم نام اور یہ جو گاڑیوں پہ محترم نام لکھے رکھتے ہیں اور اسے بھنگی بھی ساف کرتا ہے اور گندے پانیوں سے بھی ساف ہوتی ہے اس کے مطالق یہ جو عائمہ کے نام دیکھئے وہ یہ جو پینٹ پہننے والے دوست اگر اپنی پینٹ کے اندر اپنے پاکٹ رکھیں گے اور اس کے اندر کوئی دعا کوئی عائمہ اہلِ بیت کا نام اگر ہو تو وہ رکھنا حرام ہے یعنی خاص طور پر پینٹ پہننے والے دوستوں سینے پہ لگانے والوں کو تو نہ صرف کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ شاید سواب ہو جو سینے پہ عائمہ کے نام اپنے آگے رکھتے ہیں اپنی جیب میں رکھتے ہیں یعنی کسی چیز میں رکھتے ہیں لیکن جو پینٹ میں اپنا پرس رکھتے ہیں اور پرس کے اندر مولا علی کا نام یا اہلِ بیت کا نام کوئی بھی مقدس نام کوئی دعا کوئی قرآنی آیت تو وہ رکھنا شرعن حرام ہے یہ میں آپ کو حکم شرعی بتا رہا ہوں جی ہاں نہیں رکھ سکتے تو اچھا ہوا یہ میں بہت سا چہہر دیکھ رہا ہوں بہت سا کے لئے نئی بات ہو رہی ہے تو یہ توہین ہے توہین ہے تو میری بات وہ پوری نہیں ہوئی میری وہ بات پوری نہیں ہوئی تو وہ ایک تو کیونکہ بن بھائی جو سوال کیا ہے تو ہماری گاڑیوں پر بھی جیسے بعض سٹیکر ہم لگاتے ہیں بعض نام لکھتے ہیں اب ان پر جانور بھی جا سکتا ہے کوئی پرندہ بیٹھ سکتا ہے پھر جیسا ہم نے بتایا کہ وہ صفائی کرنے والے صفائی کر رہے ہیں کوئی چھینٹ پڑ گئی تو اگر ہمیں پتا ہے کہ اس نام کی بے حرمتی ہوگی تو وہ نام لکھنا اس جگہ نام لکھنا نام نہیں وہ کام صحیح نہیں ہے وہ کام جائز نہیں ہے عدب احترام توہین سے بچنے کے لئے تو خیال کریں اس بات کا اچھی توجہ ہے کیونکہ وہ ٹیٹو کے حوالے سے سوال تھا کہ اگر آئیمہ اہل بیعت کا نام یا مولا عباس کا نام جو بعض جوان لکھوا رہے ہیں تو ظاہر واشروم بھی جائیں گے بدن نجس بھی ہوگا کیا کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو ایسا یہ شرن جائز نہیں ہے جی باوضو باوضو ہاتھ پر آسکتے ہیں کیا نہیں خبلا باوضو اور تو انسان ہمیشہ تو باوضو نہیں ہوتا باوضو نہیں ہوتا نہیں بغیر وضو کے نہیں چھو سکتا آئیمہ اہل بیعت کا نام بغیر وضو کے جب نہیں چھو سکتے تو پھر ہم ایسے ایسے کیسے لکھ سکتے ہیں اس کو خبلا حضرت یوسف کے حوالے سے جب بھی یوسف نام آتا ہے تو حسن کا تصور آتا ہے مجھے نہیں پکتا اس سے قبل شاید آپ نے کوئی بیان کیا ہے حسین ہونے کا سبب یا حسن کا موجزہ کیوں دیا اللہ نے اور جناب یوسف کو اتنا حسین کیوں رکھا اس میں بھی اگر کوئی حکمت بہت اچھا پہلو ہے شاید یہ بیان نہیں ہوا ہے کیونکہ حضرت حضرت یوسف کے حسن نے ان کی جو مظلومیت تھی اس میں اضافہ کیا ہے یعنی مظلوم تو مظلوم ہے مگر حسین مظلوم ہو اتنا خوبصورت بچہ مظلوم ہو تو ان کی مظلومیت میں ان کے حسن نے اضافہ کیا ہے جی جی مرحبو بیجا مہتائی تکلیفت چینڈا کا برہ میں اوڈا ہوڑی مام امسے نے اکری مجرس بزرگتہ جنہ تھی انہیں دیکھا لائے برگزہ میں اللہ شاتوں سے دیکھا لائے خبلہ سب کے لیے یہ کہ سوال ان کا یہ ہے کہ مولوی آج کل بہت ڈر آ رہے ہیں کہ جب انتخال کے بعد جو عالم برزق ہے اس میں بڑی تکلیف ہوگی اور جب تک قیامت آئے گی تب تک تکلیف ہوتی رہے گی اور وہ عذاب میں رہے گا تو اگر مجلس ایک مرتبہ جو مجلس امام حسین میں چلا گیا ہے اور رویا ہے اور بس ایک مرتبہ چلا گیا ہے اور اس سے کوئی سوال جواب اس طرح کا نہیں ہوگا تو اس حوالے سے یہ ان کے سوال بہت سنجیدہ سوال ہے یعنی وہ کیونکہ ان کا سٹائل تھا تو ہم تھوڑے حسلی ہے اور ان کے انداز سے ہم محسوس ہو گئے لیکن سوال بڑا سنجیدہ ہے مومن امید اور خوف کی درمیانی کیفیت میں رہتا ہے ایک جانب امام حسین کے ذکر کی شفاعت کی امید اور ایک جانب اپنے کرتوتوں سے خوف میں کیسے قرآن حت میں لے کے کہہ دوں کہ کرتوتوں کا عذاب نہیں ہوگا انہیں اور یا آپ کو خوش کرنے کے لیے میں کیسے کہہ دوں گا اس ممبر میں بیٹھ کے کہ ہمارے گناہوں کے غیبتوں کا جھوٹ کا دھوکے کا چوریوں کا ہمیں اس کا کچھ میں نہیں ہوگا اور کیسے نہیں مانو اس بات کو کہ امام حسین کی شفاعت ایک حقیقت ہے سبحان اللہ تو مومن امید اور ہائی دری جی 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 قبلہ بس ایک چھوٹا سوال یہ تھا جیسے ازان کا ٹائم اگر بلفرز کسی دوسرے شہر کی حدود میں ہو جاتا ہے اور وہاں ہم نماز نہ پڑھ پائیں اور ارادہ یہ ہو کہ اپنے گھر آ کے واپس پڑھے جائے تو اس وقت نماز ہماری قصر پڑھی جائے گی کہ ہم اپنے گھر پہ آ چکے واپس نہیں قضا نہیں ٹائم کے اندر رہتے ہوئے ازان ہم کو یہ دوسرے شہر کی حدود میں ہم اسی حدود میں تھے اور پھر وقت کے اندر اپنے شہر میں آ گئے ہاں تو پوری پڑھیں گے پوری پڑھیں گے آپ نے آپ نے بھی فرمایا کہ پاکٹ میں رکھنا یاکر کوئی نام مغیر ہے تو وہ حرام ہے تو کیونکہ جدید دور ہے موبائل میں مکمل چیزیں موجود ہیں تو اس موبائل کے ساتھ جو معاملات میں پھر اس کے موبائل کا اصل جو شکل ہے اصل تصویر ہے وہ وہ نہیں ہے کہ ہم نے اس میں قرآن رکھا ہوا ہے اس کی اصل تصویر تو رابطے کے لیے ہے یعنی اس کا جو پہلا حکم ہے موبائل کا وہ رابطہ ہے رابطوں کے لیے ہے ڈیٹا مینٹین رکھنے کے لیے ٹھیک ہے وہ اصل مقصد قرآن اور حدیث اور آئیمہ کے نام اس میں ڈالنا نہیں ہے وہ زمناً ہم نے ڈال دی ہر موبائل میں تو نہیں ہوتا وہ موبائل کا مقصد بھی وہ نہیں ہے لہٰذا وہاں وہ جائز ہے لیکن ایک خاص کاغذ ہے خاص کارڈ بنا ہوا ہے آئیمہ کے نام کا اہلِ بیت کے نام کا وہ ہم نے اپنے پاکٹ میں رکھا ہوا ہے اس کا حکمہ لیتا ہے سبحان اللہ جی خواتین سے کوئی سوال لے تو صحیح دعا فرمائے موبائل میں سافویر قرآن کا ڈالنا اور پھر قرآن کی تلاوت موبائل کے ذریعے سے کرنا جائز ہے ٹھیک ہے اس کا بھی خیال رہے اگر آپ کوئی ذہن میں ہے ہاں ٹھیک ہے جائز ہے صحیح یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمر فرمائے پربردگارہ ہم سب کی آقبت بخیر فرمائے ہمیں قرآن سمجھنے والوں میں شمار فرمائے قرآن پہ عمل کرنے والوں میں شمار فرمائے اہل بیت کے دامن سے وابستگی میں شدت اور سنجیدگی عطا فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے تعجیل فرمائے تعجیل فرمائے حاجات کی برابری مریضوں کی شفایابی کے لیے مرہومین جن کے نام میں نے ابتدا ملیے ان سب کی مغفرت کے لیے ولنتر صلوات